پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اونیشا ویر کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اونیشا ویر کے اوپر اٹیک کرتی بھی کہتے ہیں گی میرے اٹیکوں کو ڈوج کرو اور انہیں ڈیفینڈ کرو جب اونیشا کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ویر کی تلوہ ڈبل فلائی ٹیکنک بہت جدہ اچھی ہیں تو وہاں اس کے بعد میں وہاں سے چلی جاتی ہیں یا اونیشا وہاں سے جانے لگتی ہیں تو ویر پیچھے سے آواز لگاتا ہوں اونیشا سے کہتا ہے کیا میں کسی مندر کا گھنٹا ہوں جو تم مجھے بجا کر جا رہی ہو رکو کہاں جا رہی ہو جیسے ویر یہاں کہتا ہے تو اونیشا پیچھے مورتی ہے اور ویر کی طرف دیکھتی بھی بولتی ہے تمہاری حیمت کیسے ہو گئی میرے سے اس طرح کیسے بات کرنے کی رکو مجھے تمہیں سبق سکھانے دو اتنا کہنے کے بعد میں وہاں ویر کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے اونیشا ویر کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہیں تو ویر اپنے من میں سوچنے لگتا ہے اونیشا کی تلوار کی گتی بہت زیادہ تیج ہیں لیکن مجھے بھی اپنی ڈبل فلائی ٹیکنک کا یوز کرنا ہے اور اسے ڈیفینڈ کرنا ہوگا اور اپنی تلوار کی کسل کو اچھا کرنا ہوگا جب اونیشا دیکھتی ہیں کہ ویر اپنے من میں کچھ سوچ رہا تھا اور وہاں حال چال نہیں کر رہا تھا اونیشا اپنے سریر کی تو وہاں بولتے ہیں کہ تمہیں اتنی ہمت ہے کہ تم اسے فائٹ کر سکتے ہوں اونیشا اتنا کہنا ہے کہ بعد میں ویر کیوں اوپر اٹیک کرنے کے لئے چلی جاتی ہیں اور وہاں چلاتی ویسا کرتی ہیں یہاں پر ویر بھی اونیشا کی اٹیک کو دوچ کرنے کے لئے اپنی تلواروں کو آگے لے آتا ہے جس کی وجہ سے ویر پیچھے تک گھستا ہوا چلا جاتا ہے جب اونیشا ویر کیوں اوپر اٹیک کر دیتی ہیں تو اونیشا اپنے من میں سوچنے لگتی ہیں یہاں تلوار کوسل تو بہت زیادہ عجیب ہیں جب میں ویر کیوں اوپر اٹیک کرتی ہوں تو مجھے پتا ہی نہیں چلتا ہے اور مجھے کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں اس پر کتنی طاقت سے اٹیک کر رہی ہوں اور کتنا فورس لگا رہی ہوں اونیشا کو لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی ایسی چیز پر وار کر رہی ہے جو وہاں پر ہے ہی نہیں لیکن وہ ہیں اس طریقے سے وہ سوچنے لگتی ہیں یہ سب کہنے کے بعد میں اونیشا ویر کیوں پر اٹیک کرتی ہوئی کہتی ہیں اپنے داہینے ہاتھ میں رکھی ہوئی تلوار کو پکڑی ہوئی تلوار پر اچھے سے دیان رکھیں جب اونیشا اتنا کہتی ہیں اتنے میں ویر کی تلوار آ کر اسے روک دیتی ہیں اور وہاں پر جو سے ٹن والی آواز آتی ہیں جب اونیشا یہاں دیکھتی ہیں تو وہاں منی من میں سوچنے لگتی ہیں میرا مانا تھا کہ ویر کی جو طاقت ہیں وہاں میری طاقت سے کمیں لڑائے والے لیکن وہاں ایسا نہیں ہے وہاں اتنا قرور کیسے ہو سکتا ہے ایسے جلاد کی طرق سے لڑ سکتا ہے جب ویر دیکھ پاتا ہے کہ وہاں اپنی تلوار کے کوسل سے اونیشا کی تلوار کو دوچ کر پا رہا تھا تو وہاں اپنے من میں سوچنے لگتا ہے میرا تلوار کوسل نہ کیول ایک ساتھ دونوں تلواروں کو سندلت کرنے پر آدارت ہیں بلکہ یہاں ینگ یانگ بل پر بھی آدارت ہیں کیونکہ یہاں واسط ویق تاکو برم کے ساتھ ملاتا ہے یہاں پر ویر نے اپنی ڈبل فلائی ٹیکنک کا یوج ینگ یانگ کے ساتھ کیا تھا جسے ینگ یان فورس کا یوج کیا جا سکتا ہے آرام سے یعنی کہ جب کوئی ویر کے اوپر اٹیک کرے گا تو وہاں تلوار کی کنڈینسن کے حساب سے ینگ بلاشٹ کا یوج کر سکتا ہے یہاں پر بیسکلی ہوتا ہے کہ جب اونیشا ویر کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو اونیشا کو کچھ بھی میسے سننے ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کچھیں ہی لیں اور وہاں کیول ہوا میں اپنی تلوار چلا رہی ہے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد میں جو اونیشا ہوتی ہے وہاں منی من میں سوچنے لگتی ہیں یہ تو بہت ہی عجیب باتیں ہیں کہ میں اس تلوار سے آسانی چاہیے بچ پاری ہوں کیونکہ میری سٹرنگ بہت ہی جدہ ہیں اتنا سوچنے کے بعد میں اونیشا چھلاتی ہوئی ویر سے کہتی ہیں چلو اب یہاں کھیلنا بند کھایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں وہاں اپنے تلوار کو بہت تیج گم آتی ہے جس کی وجہ سے ویر اڑتا ہوا پیچھے جا کر گرتا ہے اور اس کے ہاں سے تلواریں بھی چھوٹ جاتی ہیں یہاں پر اونیشا کے فورس کی وجہ سے ویر کی ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے اور وہاں اپنے داتوں کو بیچ لیتا ہے اور ویر کی جو دونے تلواریں پیچھے جا کر دیوار میں دھس جاتی ہیں ویر یہاں دیکھ کر اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کیا یہاں پر یہ سب کچھ اس لیے ہوئے کیونکہ اونیشا کی جو فٹنے سے وہاں بہت زیادہ ہیں اور میری کم ادھر جب ویر اپنے گھٹنوں پر بیٹا ہوا تھا تو اونیشا تھی وہاں ٹریننگ روم سے باہر جاتی ہوئی ویر کی طرف ترچی نظر سے دیکھتی ہیں اس کے بعد میں سنسٹ ہوتا ہے اور اب ہم سدھے اونیشا کے روم کی اندر اونیشا کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جو اپنے من میں سوچ رہی تھی جو بھی آج میرے ساتھ وہاں ہیں مجھے اس کے بارے میں انہیں بتانا چاہیے اور وہاں اس بات پر گھور کریں گے اس کے بعد میں جو اونیشا ہوتی ہیں وہاں ٹریننگ روم سے لیا گیا جو وہاں ویڈیو فوٹیج ہوتا ہے وہاں کسی کو سینڈ کرتی ہیں تب ہی ہم ایک ادھر اونمر کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی ویر کے اسی ویڈیو کو دیکھ رہا تھا ساتھ میں ہم اونیشا کو بھی ویر کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر جو ویڈیو دیکھ رہا تھا وہاں اور کوئی نہیں ہوتا ہے بلکہ روحی کے پتائے ہوتے ہیں یہاں پر روحی کے پتا ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں من میں سوچ رہتے کی کیا یہاں سچ میں وپل رہجہ کا وارث ہیں جب روحی کے پتا یہاں سب کو سوچ رہتے تو وہ ہلکہ ہلکہ مسکرانے لگتے ہیں اور منی منوک آتے ہیں وپل رہجہ آپ مرنے کے بعد میں بھی دوسروں کے دلوں میں چندہ چھوڑ جاتے ہیں آپ بہتی جدہ کیے بتاؤں یار جب روحی کے پتا یہ سب کو سوچ رہے ہوتے ہیں تب ہی روحی کا کول آتا ہے اور وہاں کول اٹھاتے ہیں جیسے وہ کول اٹھاتے ہیں تو روحی بولتی ہیں hello ڈیٹ آپ کیسے ہو روحی کی بات کو سن کر روحی کے پتا روحی سے بولتے ہیں آج تم نے کیسے کول کر دیا تم تو بجے بلکل ہی بھول گئی میرے بچی تم تو اپنے دوست کے ساتھ بلکل ہی بھول گئی اور اس کے ساتھ ہی رہنے میں مگن ہو رہی ہو ایسا گوہی کے پتا بولتے ہیں یہ سب ہونے کے بعد میں سین سفٹ ہوتا ہے اور اب ہم سیدھے ہی اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ویر ٹیلیپورٹ ہو کر بلیک گوڑ کے سیلٹر میں آ جاتا ہے جہاں پر وہاں ماہی سے ملتا ہے ماہی جیسے ہی ویر سے ملتی ہیں تو ماہی ویر کو بتاتی ہیں کہ رتیش ٹھکرال نے اپنا بیٹا یہاں پر بھیجا ہے جس کا نام سسانت ٹھکرال ہے اور تو اور بلیک گوڑ سیلٹر کے اندر ابھی تک بہت سے لوگ رتیش ٹھکرال کی بات مانتے ہیں اس لئے ہمیں بلیک گوڑ سیلٹر کے اوپر کنٹرول رکھنے میں بہت جدہ پریشانی ہونے والے ہیں پھر ویر بولتا ہے ہاں مجھے رتیش ٹھکرال کا آفر آیا تھا اور وہاں مجھ سے چاہتا ہے کہ اسپیسل اسکورٹ کی مدد سے میں سسانت ٹھکرال کی مدد کروں یہاں پر ماہی ویر کو بتاتی ہیں کہ وہاں کیول آپ کے اوپر نظر رکھنے کے لئے ہی اپنے بیٹے کو بیج رہا ہے اتنے میں ہی ویر کہتا ہے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس نے کتنی اچھی یوجنا بنائی ہیں یہاں پر رتیش ٹھکرال کے بیٹے سسانت ٹھکرال کو ابھی بھی جو بلیک گوڑ سیلٹر تا اس کے اوپر پاور اور نینترن کی آو سکتا ہے جو کہ یہاں اسمبو ہوئے یہاں سب کچھ ویرہ ستے ہوئے کہتا ہے تب ہی ماہی ویر سے کہتی ہیں سامنے دیکھو لو یہاں پر سسانت ٹھکرال آئی گیا ہے تو ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو کی سسانت ٹھکرالتا وہاں آ گیا تا اور وہاں ویر کی طرف ہاتھ لاتا ہوا بولتا ہے بھائی ویر میں یہاں ہوں اور وہاں جور جور سے ہاتھ لاتا ہوا مسکرانے لگتا ہے اس کے بعد میں سسانت ٹھکرال ویر کے پاس آتا ہے اور ویر سے ہاتھ ملاتا ہوا ویر سے کہتا ہے بھائے ویر میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے اور میں اب یہی رہوں گا تو مجھے وشوا سے کہ آپ میری دیکھ بال اچھے سے کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اب آپ سیلٹر میں آہی گئے ہیں تو کیا آپ مجھے میوٹنڈ ڈیول سول اور کچھ ماس اور خون دے سکتے ہیں یہ ہم میرے لئے بہتر ہوگا یہاں پر یہ سب کچھ باتیں سوسان ٹھکرال ایک ہی ساس میں بول دیتا ہے ویر ویر سوسان ٹھکرال کی بات کو سن کر ماہی سے بولتا ہے ماہی تم سوسان ٹھکرال اپنی ڈیول سولوں میں سے کچھ اور تھوڑا سا ماس بھی دکھا دینا تم اسے لے جانا ویر کی بات کو سن کر ماہی بولتی ہیں ٹھیک ہے جاتی ہوں یہاں پر جو ماہی ہوتی ہیں وہاں ویر کے اوپر بہت ہی ناراتی اور وہاں اسے گھر کر دیکھنے لگتی اور ویر اسے دیکھ کر ہسنے لگتا ہے اس کے بعد میں ویر وہاں سے نکل جاتا ہے اور سوسان ٹھکرال کا جو ایٹیٹوٹ اور صوبہ ہوئے وہاں ماہی کی تلنامی سمان ہے لیکن یہاں پر کچھ اس پرکاریں کی جو ماہی ہوا توڑی سی سمجھ دارے لیکن ابھی بھی اس کے اندر بچپنا ہے سوسانت کی اندر بچپنا ہے یہ سب ویر سوستا ہے اس کے بعد میں سین سیفٹ ہوتا ہے اور اب ہم سیدھے ہی اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ویر کرسٹل پیلس کے اندر آ گیا تھا کرسٹل پیلس کے اندر آنے کے بعد میں ویر لٹل سلور کے پاس داتا ہے اور وہاں لٹل سلور سے بولتا ہے لٹل سلور تم ٹھیک سے کھانا کھاؤ اور تمہیں بہت زیادہ میند کرنی ہے تم میرے ساتھ چلو گی اس طریقے سے ویر اس سے کہتا ہے جیسے تم سائی سیلٹر میں جاؤ گی تو وہاں پر جتنے بھی چھوٹے موٹے ایلینے ورد تمہاری پرزنس کے کارن سب ہی ڈر جائیں گے اور جس سے مجھے توڑا سا راحت ملے گی یہ سب کہنے کے بعد میں ویر اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ جب سلور فوکس ان دونوں سپیٹوں کے پیچھے پڑے گی تو کیسا لگے گا اور وہاں یہ سب کچھ سوچ کر بہت ہی جوڑ سے ہسنے لگتا ہے اور ہی ہی کرنے لگتا ہے ساتھ ہی ویر کو یہ بھی لگتا ہے کہ سلور فوکس کی مدد سے اسے سول شٹون بہت ہی جدہ آسانی سے مل جائے گا اس کے بعد میں ویر اور جو سلور فوکس تھی وہاں رویل سلٹر میں آ جاتے ہیں جہاں پر سلور فوکس بہت ہی سپیڈ میں آگے چل رہی تھی سلور فوکس کو اپنے آگے دوڑتے ہوئے دیکھ کر ویر بہت ہی جدہ کشی سے کہتا ہے اوہو تم تو بہت ہی پیاری ہو سلور فوکس لیٹل سلور فوکس اس طریقے سے ویر بہت ہی جدہ ہیپی تھا اس کے بعد میں جیسے ہی ویر رویل سلٹر کے باہر آ جاتا ہے اور وہاں کے انٹرنس کو دیکھتا ہے تب وہاں اپنے ساتھ سلور فوکس کو لے لیتا ہے سلور فوکس کو اپنے گود میں اٹھاتا ہوا ویر کہتا ہے میں نے سوچاتا کہ سلور فوکس تم تو بہت ہی جدہ بڑھیا ہوگی کیونکہ تم سپر یہ لے ہو لیکن تم اتنی اچھی نہیں لگی جتنی میں نے سوچاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے کیونکہ ویر نے سوچاتا کہ سلور فوکس کی فرجنس کے کارن دونوں وہ جو ونس سپریٹ ہیں وہاں بھاگ جائیں گی اور ویر آسانی سے اس سول سٹون کو اٹھا لے گا لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور ویر کشی سے سلور فوکس کے سر پر ہاتھ فیرنے لگتا ہے اور جو سلور فوکس ہوتی ہے وہاں بھی ویر کی اس ہاتھ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں میچ کر کشی ہو جاتی ہیں اتنے میں ہی رویل سیلٹر کے باہر دونوں ٹوینس سپریٹ آ جاتی ہیں اور وہاں دونوں ویر کو دیکھنے لگتی ہیں اور جیسے ہی وہاں دونوں ٹوینس سپریٹ ویر کو دیکھتی ہیں اتنے میں ہی وہاں ویر کے اوپر اٹھا کرنے کے لئے اپنی فل فورس کے ساتھ آتی ہیں ویر انہیں یعنی کی ٹوینس سپریٹ کو اپنے اوپر اٹھا کرتا ہوا دیکھ کر سلور فوکس کرتا ہے آئیے ہم ساتھ مل کر ان کے اوپر اٹھا کریں یہاں پر ویر اٹھا کرتا ہوا وہاں اپنی ڈیول سول کا وچ کو بلا لیتا ہے اور ڈولر جو تھا اس کے بیس میں آ جاتا ہے یہاں پر اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو اپیسوڈ پسند آ رہا ہے تو جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا سیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا سیئر کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا اور کئی کرنا جو بھی آپ من کرو بس سبسکرائب کر دو یار ہوں